اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس اے کینڈا فرانس اٹلی نوروے بیلجیم اس کے ساتھ ساتھ دیپال بنگلہ دیش یو اے دبائی جہاں سے بھی لوگ ہمیں سننے ہیں جناب صاحب کو بولیں گے اسلام علیکم ادا برس ہے نمستے اور سسیاکار میں ہوں زہد خان دیسی دوز کی طرف سے اور جناب اللہ کے آج کی ہم آپ کو جو ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے اس کی جناب ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا دیں اور پراپر ڈیٹیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پینسل اٹھا لی جئے گا پلیز کہ اے چک نمبر زیرو چودہ کے مطمن بغیر تو دوبارہ یعنی فرمائینا ارشاد ارشاد اے چک نمبر زیرو چودہ کے مطمن بغیر تو میری ویڈیوز تمہارے لیے ہیں جتنی بھی میری ویڈیوز ہوں گی یہ چک نمبر زیرو چودہ کے مطمن نہیں ہوتے مطمن بلکل سیٹسفائیڈ بغیر تو یہ اس کے لیے اور پروفیسر پروفیسر تو اس کو کہنا پروفیسروں کی بھی نام کے اوپر ایک قسم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھبائی ہے اور اس کی آپ ویڈیو یعنی اس کی اوپر ویڈیو اپنانے سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آتھو کیونکہ جو اس کی حرکت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد جو پٹارا زلیل کے جو سپورٹر ہیں وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے آتھو یہ اس بندے نے یعنی کیا بولا کتنا گندہ انسان ہے یہ کس قدر گلٹ ڈرٹی مائنڈ ٹٹی مائنڈ بندہ جو ہے نا یہ یعنی اٹلیس جس عورت کو اس نے چلو بہن بولا قرآن پاک اس کو دیا ہم نے بھی اسی زلیل کو بہن بولا لیکن کم از کم ہم نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے مجھے ڈیس آن کیا کیونکہ وہ بدنسل خاندان کی ایک بدنسل عورت تھی جس کو اپنے یعنی محسنوں کو یاد رکھنے کی بجائے ان کو ڈیس آن کرنا اس کی مجبوری تھی تو ہماری تو اس کے ساتھ اس بات پہ یعنی ذاتی جنگ بھی بنتی تھی اور دوسرا جو اس نے اسلام کے بارے میں جو ہم مجھے پتا چلا تو کہ یہ دونوں بینوں کی کنٹروورسی ہے میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا میں 26 ستمبر 2022 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹروورسی کریئٹ ہوئی ہے اور میں نے اس کے لئے اپلیکیشنز موڈ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ ہم آپ کو بہت جلدی دیں گے آج رات کی لائف سٹریم میں بھی وکیل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں جو ان دونوں بینوں کے اوپر ہم نے کیس کی ہے اچھا ہماری اس کے ساتھ جنگ تھی تو کسی وجہ سے تھی اس شخص کے اوپر جو ہے پٹارا اس کے خامد گونچو ٹومی نے ایک اس کو لیگل نوٹس بجوایا تھا اور اس میں گونچو نے یہ بات بولی ہے اور نوٹس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جنابِ آلہ کے یہ جو شخص ہے یہ سو کولڈ چک نمبر زیرو چودہ کا جو گھٹیا مائنڈ کتا ہے یہ کتا میری بیوی کو اس کے موبائل نمبر کے اوپر کالز کر کے اس کو دھمکیاں دیتا ہے اس کو تھیڈ کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات بناو ورڈنگ کو یوز اس لیے کرنا پڑا ستارہ یاسین کے انکنڈیشنل سپورٹر جو ہوتے ہیں انکنڈیشنل وارٹر پروف کنجروں کے لیے یہ بات مجھے کرنا ضروری سمجھی میں نہیں کہ اس دودھ والے کو جس کو آپ لوگوں نے اپنی گودوں میں بٹھایا ہوا ہے اس نے آپ کی ملکہ آلیہ پٹارہ زلیل کو یہ بات بولی ہے کہ تم میرے ساتھ ناجائز تعلقات بناو جسمانی تعلقات بناو پروف چاہیے دیفنیٹلی آپ لوگ وارٹر پروف کنجروں ویڈاوٹ ایویڈنس تو آپ مانو گے نہیں یہ میں پروف بھی اس کے لگا رہا ہوں ان پروفوں کو دیکھیں تسلیح کریں کہ یہ گونچو صاحب نے سوری میک اپ تو اس اقراب ہو گیا گونچو صاحب نے اس بغیرت انسان کے اوپر یہ بات لیگل نوٹس بجھوایا تھا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا چاہتا ہے اور اس کو فون کر کے فوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ تم ناجائز جسمانی تعلقات بناو جو آج اس کو بہن بہن بول رہا ہے واو کلیپ تو بنتی ہے دودھ والے کے لیے پلیز کمیٹس میں کلیپ کرنا ہے آپ نے اور پھر لکھنا ہے ہاتھو لانت تیرے پیدا ہوں تھے اور ایک گل میری تو یاد رکھی پترا تیرا باپو نہیں تیرے تھے پراؤڈ یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا باپ بھی تجھے اپنا بیٹا کہنے کے اوپر فخر محسوس نہیں کرتا چک نمبر زیرو چودہ کے موتمین سارٹیفائیڈ کنجر اور تو آج ستارہ ستارہ کر رہا ہے کہ جی یہ ستارہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوئے تو ظلم کرنے والا تو تو بھی تھا تو نے تو ظلم کی انتہا کر دی اس کو فون کر کے کہ میرے ساتھ یہ تعلقات بناو اور بغیرت انسان اور دلے وہ ہے تیرے پاس جواب اور اس سے بڑی مطمئن بغیرت یہ لوگ ہیں جو تجھے لائک کرتے ہیں جو تجھے کمنٹس کرتے ہیں پٹارہ کے سپورٹر آنکھیں کھولو دیکھو کہ یہ شخص ہے کیا یہ کیا بولا کرتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کی پٹارہ موترمان کا جو گھر میں رکھا ہوا پلہ ہے گونچو یہ گونچو نے لیگر نوٹس بیجا ہے اس بغیرت کو اب تو پارٹیز ابھی تو شروع ہوئی ہیں سیکنڈ بات کہ یہ دونوں بینے صلاح کرنے جا رہی ہیں بلکل یہ میں نے آج سے کافی دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ دونوں بینے صلاح کرنے جا رہی ہیں سب لوگوں کو آپس میں لڑا کے یہ کنٹرو ورسی کریئٹ کی گئی تھی چینلز کو گرو کرنے کے لیے ویوز حاصل کرنے کے لیے ڈالرز کمانے کے لیے لینڈ پروزز بنانے کے لیے گھر بنانے کے لیے گھر چینج کرنے کے لیے یہ ان دو بینوں کی کنٹرو ورسی تھی مجھے یہ بات سلمہ یاسین کے خاند نے کچھ ٹائم پہلے بولی تھی اور میں نے یہ بات آج تک اپنے پاس محفوظ دکھئی ہے میں نے کہا وقت آنے بھی آپ کو سناؤں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس 30% زانی کی وائس لگاؤں گا جس میں اس نے یہ بات مجھے یہ بات بہت ٹائم پہلے بول دی تھی کہ زاہد خان صاحب میں آپ کو ایک دن بہت جلدی آپ کو ان دونوں بینوں کو ایک دستر خان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے دکھاؤں گا کہ یہ کنٹرو ورسی کریئیٹ کی گئی ہے ان دونوں بینوں نے یہ کنٹرو ورسی کی ہے وہ وائس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کیونکہ اس ویڈیو کے تین گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد میں وہ انڈیا کی ایک نوابوں کا جو کھلونا ہے نا وہ کام والی بائی میری مرجی میری مرجی کو پراپر ایک ڈوز کی ضرورت تھی تین سے چار گھنٹے بعد لائف سٹیم کے بعد ایک ڈوز آئے گی میری مرجی کے اوپر اور صبح انشاءاللہ سات آٹھ بجے نو بجے ایک ہم نوٹیفکیشن لگا دیں گے ویڈیو کا جس میں ازگر رائی صاحب کیا فرما رہے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنی سسٹر انلا کے بارے میں وائس اس 30% کی وہ بھی انشاءاللہ ہم چلا دیں گے ضرور چلا دیں گے یہاں پر سوچنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ یہ گدی نشین پولی کون تھی آنکھیں کھولو جس کو مرضی سپورٹ کرو پرابلم نہیں ہے جس کو مرضی سپورٹ کرو میں یہ ستارہ میں نے بولا میں ستارہ یسین کے سپورٹوں کے لئے ویڈیو اپنا رہا ہوں جس کو مرضی سپورٹ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا سوچئے گا ضرور یہ پولی کون تھی یہ گدی نشین دودھ والے کی پینلسٹ رائٹ اس دودھ والے کو ستارہ یسین کے پینل کے اوپر کون لے کے آیا یہی گدی نشین آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگوں کی لائک آپ لوگوں کے سبسکرائبشن سبسکرائبر جو آپ لوگ ہو اس کے جاکہ ستارہ یسین کے سبسکرائبر جو ان کو سبسکرائب کر رہے ہو ان کو لائک دے رہے ہو یاد رکھئے گا کہ یہ ایک پروپر پلیننگ ہے اس گدی نشین کی اور اس دودھ والے کی یہ دودھ والا آپ کی ملکہ علیہ کے ساتھ نجائز جسمانی تلقات چاہتا تھا یہ آپ کی پٹارہ زلیل کے گھر میں رکھے ہوئے ٹومی کی گونچو کی دی ہوئی لیگل نوٹس تھا اس سو کالڈ چک نمبر زیرو چودہ کے وارٹر پروف بغیرت کو جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آگے آپ انکنڈیشنل ہو آپ جو مرضی کرو ہم نے ستارہ یسین کی فیور کی تھی بہت فیور کی تھی اس نے ہمیں ڈیس آن کیا آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ہم اپنے ہاتھ کے لئے خود لڑنے کے لئے آگے ہم انچاللہ تلہ ان دونوں بینوں کو کو کورٹ کے کڈھائرے میں کھڑا کریں گے انہی دنوں میں تب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات